اسلام علیکم فرینڈز کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں آپ صاحب ٹک ٹاک ہوں گے آج کی اس انٹرسٹنی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہیشٹیک کے بارے میں یعنی کہ ہیشٹیک جو نہ وہ کیا ہوتا ہے اور کیسے آپ ہیشٹیک کا استعمال کر کے تو اپنی یوٹیوب ویڈیو کو رینک کروا سکتے ہو اپنی یوٹیوب ویڈیو کو جو نہ لوگوں کی ویڈیوز کے نیچے سے جسٹ ملا سکتے ہو اور آپ کیسے جو نہ ہیشٹیک کا یوز کر سکتے ہو اور اس کا یوز کرنے سے آپ کو کیا بینیفٹ ہوگا اور آپ کو کیا اس کا نقصان ہوگا وہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ بہت سے نئے یوٹیوبر ایسے ہیں جو ویڈیو تو اپلوڈ کرتے ہیں لیکن ان کو ویڈیو کی پراپر اپلوڈ کرنے کا پتہ نہیں ہے اور میرے بہت سے ویورز ایسے ہیں جو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بلا بھائی آپ کی ویڈیوز جب ہم پلے کرتے ہیں تو آپ کے ٹائٹل کے اوپر ایک اور جو نہ شو اورت ہے چینل کا نام یا کچھ لکھا ہوتا ہے تو وہ آپ کیسے لکھتے ہو اور اسی کو جو نہ ہیش ٹیک بولتے ہیں پہلے ہیش لکھا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم نے کچھ لکھا ہوتا ہے جو ابھی ہمارا جو نہ ٹائٹل ہوتا ہے ویڈیو کے لیٹیو ہم اس کو لکھ کے تو اوپر ہیش ٹیک لکھ دیتے ہیں اسے بولتے ہیں ہیش ٹیک آپ نے ایکسے ویڈیو دیکھاؤ گا کتنے بھی یوٹیوبر ہیں بڑے بڑے یوٹیوبر ہیں جو وہ ویڈیو اپورڈ کرتے ہیں تو اپنے چینل کا نام اوپر ہیش میں لکھ کے تو اپنے چینل کا نام آ رہا ہوتا ہے ٹائٹل کے اوپر اس کو بولتے ہیں ہیش ٹیک اور اس کا استعمال کرنا چاہیے یہ یوٹیوب نے خود بتایا ہے کہ اگر آپ ہیش ٹیک استعمال کرتے ہو تو آپ کی ویڈیو رینک بھی ہوگی اور آپ کی ویڈیوز کو پر ویوز بھی زیادہ ہیں اگر آپ کی ویڈیوز زیادہ زیادہ سجسٹ کی جائے گی جانتے ہیں کہ یہ ہیش ٹیک ہوتے کیا ہیں تو ساتھ سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی نئے یوٹیوبرز ہیں یہ ویڈیو ان کے لیے بہت زیادہ اپورٹر ہے کیونکہ اگر آپ اپنی ویڈیو کی صحیح طرح سے رینکن کرو گے تو آپ کی ویڈیو رینک ہونے میں آپ کو بہت زیادہ ہیلپفل یہ ویڈیو ہو سکتی ہے دوستہ پہلے جانتے ہیں کہ ہیش ٹیک جو ہوتے کیا ہیں تو ہیش ٹیک جو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے علاوہ گوگل پہ اس کا ساتھ ٹویٹر پہ لوگ جو نہ ہیش لگا کے تو ٹویٹ کرتے ہیں جو نہ گوگل کو یہ ٹویٹر کو تو یہ ہوتا ہے ہیش ٹیک اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک جو نہ ٹائٹل بن جاتا ہے کسی بھی چیز کا لوگ زیادہ زیادہ وہ یوز کرتے ہیں اس سے جو کیا ہوتا ہے کہ زیادہ آرینس تک وہ چیز پہنچا ہی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے جو فیدیاں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہیں اگر آپ اپنی ویڈیو میں ہیش ٹیک یوز کرتے ہو اس کا یہ فیدہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کسی چیز کا ہیش ٹیک یوز کر رہے ہو اگر لوگ اس چیز کو پر سرچ کر رہے ہیں تو کوئی بھی ویڈیو پلے کرتا ہے تو اگر آپ نے وہ ہیش ٹیک یوز کیا ہوتا ہے تو جب وہ ویورز اس ویڈیو پلے کرے گا اس کے نیچے جو سجسٹ ویڈیو ہوگی وہاں جو آپ کی ویڈیو ہے وہ لوگ کو ریکمنٹ کی جائے گی کیونکہ آپ نے اس ویڈیو کے لیٹیر اس ٹائٹل کے لیٹیر آپ نے ہیش ٹیک یوز کیا ہے ٹھیک ہے اس کا یہ بنیفر ہوتا ہے کہ آپ کی ویڈیو زیادہ لوگوں تک پہنچنے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ہی ہیش ٹیک ہے وہ یوز کیسے کرتے ہیں وہ آپ اپنے جو ڈسکرپشن ہے اس کے اندر یوز کر سکتے ہو پندرہ ہے ہیش ٹیک لیکن آپ نے پندرہ نہیں کرنے آپ کوشش کریں تین سے چارہ ہیش ٹیک یوز کرنے کی اور وہ اپنے ہیش ٹیک کیسے یوز کرنے ہیں وہ جو آپ کے پہلے تین ہیش ٹیک ہوں ہوں گے وہی یوٹیب اوپر آپ کو دکھائے گا یعنی کہ ٹائٹل کے اوپر جو آتے ہیں وہ تین باقی آپ کے نیچے میں ہوتے ہیں تو وہ آپ کوشش کریں پندرہ کے ویسے یوٹیوب کہتا ہے لیکن آپ دو سے تین یا چار بھی یوز کر سکتے ہو تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ویڈیو رینکی میں آپ کو بہت زیادہ جو نا ہیلپ ملے گی اور آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ جو نا غلط ہے ہیش ٹیک یوز کرتے ہو تو اس کا آپ کو جو نا کپیڑا سٹرائک یا کمیوٹی گائی لیا سٹرائک بھی آ سکتی ہے اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ جو نا کسی ایسی برینڈ کا چیز استعمال کر رہے ہو اپنی ویوز لانے کے لیے اس کی ویڈیو کے نیچے آپ ویڈیو سجسٹ کرنے کے لیے ہیش ٹیک یوز کر رہے ہو کسی بڑے یوٹیوبر کا ہیش ٹیک یوز کر رہے ہو تو آپ کو کمیوٹی گائی لیا سٹرائک آ سکتی ہے تو آپ نے بلا بچہ ہیش ٹیک یوز نہیں کرنا جو آپ کی ویڈیو ایسی باختی ہے اس کا اپنے حق بنا کے وہ یہاں پر جو میچن کر سکتے ہو ہے کہ وہ آپ نے ڈالا کیسے وہ آپ نے without space کا ڈال لیا ہے یعنی کہ پہلے آپ نے ڈوی کے بعد آپ نے space نہیں دینی پھر آپ نے جیسا میرا بلا راج پو ٹی وی ہے تو میں اس کو کہہ لکھوں گا ہے سادھی بلا راج پو ٹی بھی without space کے آپ نے پیر نیچے میں آنگا اس کے بعد پیر میں لکھوں گا youtube ٹھیک ہے without space کے اس کے بعد میں نیچے اور لکھوس گا ڈویٹو ہے تو یہ یوںٹیوب خود کہتا ہے کہ آپ اسے استعمال کرو تاکہ آپ کی ویڈیوز پر زیادہ زیادہ ویوز آؤں ہیں اور آپ کو کمینڈ کی جائے ٹھیک ہے تو کوشش کریں کہ جو نئے یوٹیوگرز ہیں ان سبی چیزوں کو فالو کر کے اپنی ویڈیو کے اچھیتا سریکنگ کر سکیں میں یہ اس لئے بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ بہت سے مجید معلومات کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں اگر کسی قسم کیا آپ کے پرابم ہے انشاءاللہ ہم اس کا سلوشن اور آپ کا آنس ضرور دوں گا تو بس آج کی میری چھوٹی سی یہی ویڈیو تھی اگر ویڈیو اچھے رہ گئی ویڈیو کو لائک کمنٹ اور چینل پر اگر میرے فرسٹ رائم آ رہے ہیں آپ تو سبسکرائب روڑ کر لینا کیونکہ ٹکنالوجی سے لیٹری ویڈیو اور آگنی ویڈیو کچھ انفرومیشن ویڈیو میرے چینل پر ایسے اپلوڈ میں کرتا رہتا ہوں تو بس فرنس آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ پر ملاقات ہو نئی ویڈیو ساتھ تب تک کے لیے مجید اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھیں دعوی میں ہی آز رکھیں بہت سارا پیار اللہ حافظ